جائے بہرو آباکی کیا اپائی کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ آج کا پنچانگ کیا کہتا ہے دیکھیں 26 دسمبر 2022 ماس پوس اور نقشتر سرون سوریہ دے 7 بجکر 11 منٹ سوریہ 5 بجکر 31 منٹ چندر آسی مکر آسی ہے راہو کال 8 بجکر 29 منٹ سے 9 بجکر 47 منٹ سوہ تیتھی چطورتی ہے تو میرے پیرے درس کو یدی آپ اپنی کنڈلی کا ویسیلیشن کرانا چاہتے ہیں کنڈلی کا نسار کوئی اپائے آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبروں پر سمپرک کر سکتے ہیں تو آپ شروعات کریں گے میس راسی والوں کے لیے آج کا دن کیسے رہے گا اگلے کچھ ہی دنوں میں اپنے لقشے کی پرابطی کے لیے کڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے ایک آگرطہ بڑھنے لگے گی آپ کی کسی انسان کا پرواؤ آپ کے جیون پر بڑھتا ہوا نظر آئے گا اس بجے سے جیون میں جو آوشک بدلاؤ لانے تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں سب رنگ سنتری ہے سب رنگ آپ کا نو ہے آج آپ کو کیا اپائے کرنا ہے آج سوریہ کو جل جرور دینا ہے برشب راسی والے بڑا کام آپ کے دوارہ پورا ہونے کی وجہ سے گھر میں خوشیہ بھرا ماحول بنا رہے گا آپ کو بھی پرشتیتی سمبند سمادان محسوس ہوگا جیون سے سمبیت جن باتوں کی وجہ سے آپ کو خوشیہ محسوس ہوتی ہے ایسی باتوں پر آپ کا دھیان ادھیک بنا رہے سکتا ہے سب رنگ نیلا ہے سب رنگ آپ کا ساتھ ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے آج بڑوں کا عصیدوال لے کر ہی گھر سے بھار جانا ہے میتھون راسی والے یاترہ سے سمبیت یوجنا آپ کے دوارہ اچانک سے بنائی جا سکتی ہے یہ یاترہ پریوار کے لوگوں کے ساتھ ہونے کی سباونہ بن رہی ہے یاترہ کے دواران جن لوگوں سے جان پیچان آپ کی ہوگی وہ بھوئیسے میں آپ کے لئے مہتو پرن ثابت ہو سکتے ہیں آپ کے کام کی وجہ سے پرشتیتی پرابت آپ کو ہو سکتی ہے سب رنگ آپ کا پیلا ہے سب رنگ آپ کا آٹھ ہے ایک روپے کا سکھا جب بھی آپ گھر سے باہر جائے تو ساتھ میں لے کے جائے اور کسی کنر یا بکھاری کو دے دیجئے آپ کا دن اچھا جائے گا آپ کا کام بن جائے گا کرک راشی والے آپ کا لکس ہے سپشت نجر آئے گا اس کارن کام میں سب رنگ ہرا ہے سب رنگ آپ کا آٹھ ہے آج کیا کرنا ہے سنگھ راشی والے پرانے ویچاروں کو چھوڑ کر نئے ویچاروں کو پنانے کی کوشش آپ کریں لیکن ان دونوں باتوں میں سنتلن بناتے سمیں آپ کو باوناتمک اُلجنے سے گزرنا پڑ سکتا ہے کچھ نینے لیتے سمیں آپ کی شروعات میں دویدہ محسوس ہو سکتے ہیں سب رنگ گلابی ہے سب رنگ آپ کا چار ہے آج کیا کرنا ہے کنیا راشی والے پیسوں کے کھرچے پر نینطرن رکھنے کی ضرورت ہوگی بڑھتے ہوئے کھرچوں کو جو ہے آرتھک سمسطر جوہات کی اُتپن ہو سکتی ہے لیکن عساب کتاب نئے رکھنے کا عرم تھوڑی سی چنتہ آپ کو ہو سکتی ہے نئے لوگوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کو بڑھانا ہوگا آج آپ کا سب رنگ لال ہے سب رنگ آپ کا چھے ہے چھوٹی چھوٹی کنیا کو کچھ نہ کچھ دان جرور دینا ہے تولہ راشی والے بدلتی پرشتیتے کے ساتھ خود کو بھی بدلنے کی کوشش پڑھانی ہوگی اپنے آپ کو مانسک اور سارے گروپ سے کمجور نہ سمجھے بلکہ جو آپ کی کمجوریہ ہے ان پر کام کر کے خود کو ادھک پرباو سالے بنانے کے لیے پریتن کرنے کی ضرورت ہوگی سب رنگ کیسریہ ہے سب رنگ آپ کا دو ہے کیا کرنا ہے بڑھو کا آسیرواد لے کر ہی گھر سے باہر جانا ہے رشیق راشی والے پرشتیتے میں بدلاؤ لانے کے لیے جو مہتوپرن قدم اٹھانا ہوگا اس کے لیے پریتن آپ کے دوارہ بڑھائے جا سکتے ہیں بھاگ دھوڑ کم ہوتے ہوئی نظر آئے گی آپ کی پرشتیتے کٹھے نہیں ہوگی لیکن ہر ایک بات میں سنتلن بنایے رکھنا جروری ہوگا اور تب ہی باتیں سلج بھی آپ کی پائے گی سب رنگ سفید ہے سب انکاب کا تین ہے بندروں کو گڑ اور چنے آج کے دن جرور کھلانے ہیں دھنو راشی والے جو باتیں من کے نصار ہو رہی ہیں ان کا پورا آنند اٹھانے کی کوشش کریں جو من کے نصار باتیں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں اس کے نصار سوچ اچار کریں آپ کا جیون پوری طرح سے بدلتا ہوا نظر آئے گا اس لئے نینے سمتہ کا ٹھیک سے استعمال کرنے کی دکتیں دور ہو سکتی ہیں سب رنگ پرپل ہے سب انکاب کا چار ہے آج کیا کرنا ہے آج گائے کو ہرہ چارہ جرور کھلانا ہے مکہ راشی والے آپ کے دوارہ بنائی گئی ہو جنا میں پوری طرح سے بدلاؤ لانے کی جرورت آپ کو ہوگی اور یہ باتیں اچانک سے ہونے کے وجہ سے کنفیوجن سے گزرنا پڑ سکتا ہے جتنی سمسائے آپ کے سامنے اتپن ہو رہی ہے ان کو سلجانے کا مارک بھی آپ کو پرابت ہوگا کہ ان دماغ کو سانت رکھ کر کام کریں سب رنگ گری ہے سب انکاب کا پانچ ہے سوریوں کو جل اور آدی تہ دستوتم کا پاتھ جرور کریں کوم راشی والے جیونے بدلاؤ لاتے سمیں ہر ایک بات کو دھیرے دھیرے بدلنے کی کوشش کریں تب ہی جیون میں سنتلن بنا رہ سکتا آپ کا ادھیک تر باتیں آپ کے من کے نصار ہی ہوگی لیکن آپ کے دوارہ پریتن بھی بڑھانے کی جرورت آپ کو ہوگی جیون سے سمیت کسی ایک بات پر پورا فوکس کرنے کے کارن یس پرابت آپ کو ہوگا سب رنگ نیلا ہے سب رنگ آپ کا نو ہے کیا کرنا ہے پیپل میں جل جرور دینا ہے مین راشی والے آپ کو اپنی کارے سمتہ بڑھانے کی جرورت ہوگی کسی بات میں سترتہ پرابت کرنے کی سروات میں محنت کرنی پڑ سکتی ہے اس لئے محنت سے بلکل نیٹرے نکرات مک وچاروں کی وجہ سے کاریوں میں دکھتے آ سکتی ہے سب رنگ گلابی ہے سب رنگ آپ کا پانچ ہے آج سوریوں کو جل دینا ہے اور بڑوں کا آثیرواد ضرور لینا ہے تو میرے پیرے درش کو آج جن کا جلم دن ہے جن کے انیوریشری ہے کیا اپائے کرنا چاہیے سب سے پہلے بڑوں کا آثیرواد لینا چاہیے اور آج کے دن بندروں کو گڑ اور چنے ضرور کھلائے اور گریبوں کچھ نہ کچھ دان یا کچھ کھانے کی چیزیں ضرور دیں تو پیرے درش کو ہر ویڈیو میں کچھ ویشیش اپائے لے کر آتا ہوں اور یدی آپ اپنی کنڈلی کا ویشیلیشن کرانا چاہتے ہیں کنڈلی کا انشار کوئی بھی اپائے آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیے گئی نمبروں پر سمپر کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے بہر 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 بہر